اللہ علیہ محمد وآلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صل على محمد وآلی وعلى اہل بیت بیته الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنت الدائمت على اعدائهم ومنکری فضائلهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارکا وتعالى في کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَیلٌ لِكُلِّهُمَ ذَتِ اللُّمَزَهُ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ وَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُتَمَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَالْحُتَمَهُ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَهُ الَّتِي تَتَّلِيُ عَلَى الْأَفْئِدَهُ اِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْسَدَهُ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِي مُحَمَّدُ وَعَجِّ الْفَرَجَهُمْ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پھر ہم اللہ کا شکر اور اس کی حمد بجا لاتے ہوئے آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں اور جیسا کہ آپ حضرات نے ملاحظہ کیا سورہ مبارکہ حمزہ کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے البتہ میں ابتداء میں جب تک مومنین ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں یہ بات عرض کر دوں کہ یہاں روزانہ شرکت کرنے والے حضرات اور وہ افراد کے جو لائیو یا آن لائن درس کو دیکھ رہے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روزانہ قرآن کریم کے ایک چھوٹے سورے کی تفسیر کو اس کے مطالب کو اس کے پیغامات کو سمجھ سکیں یعنی ہم قرآن کے اوپر موضوعی نظر نہیں ڈال رہے ہیں ٹوپک کے اعتبار سے نہیں کیونکہ ایک قرآن کے اوپر نگاہ ہوتی ہے ٹوپک والی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں قرآن نے نماز کے بارے میں کیا کہا ہے روزے کے بارے میں کیا کہا ہے حج کے بارے میں کیا کہا ہے یا پھر زندگی کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں کیا کہا ہے اس طرح سے نہیں ہے ہم ہر روز ایک سورے پر توجہ کرتے ہیں اور اس سورے میں جو بھی پیغامات ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لہٰذا بعض افراد ہوتے ہیں نا ان کی دلچسپی زیادہ تر ایسے موضوعات میں ہیں مثال کے طور پر جہاں قرآن نے سائنس کے بارے میں کچھ کیا کہا ہے تو ہم موضوع کے اعتوار سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں جو موضوع سیلیکٹ کر کے سورے میں جیسی باتیں آ جاتی ہیں ویسی ہی بیان کی جاتی ہیں سورہ توحید میں کچھ اس طرح کی باتیں آئی تھی جن میں سائنس کا بھی تذکرہ تھا کہیں اخلاقی موضوعات آتے ہیں کہیں تربیتی ہیں کہیں تاریخی ہیں جیسے علم طرح کیف فعلا رب کا بھی اصحاب الفیل میں پوری ایک تاریخ اور ایک ہسٹری بیان کی گئی تو ہر سورے میں ایک الگ طرح کی تعلیمات ہیں آج جو ہم سورہ پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے سورہِ ہومزہ اور بعض لوگ اسے سورہِ لومزہ بھی کہتے ہیں لومزہ تو یہ دونوں لفظ کیونکہ اس سورے میں استعمال ہوئے ہیں لہٰذا ان دونوں لفظوں کے ساتھ اس سورے کو یاد کیا جاتا ہے لیکن زیادہ مشہور ہے سورہِ ہومزہ یہ سورہ مکی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے سورے میں کہ جو فقط دنیا کا مال اور دولت اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے صرف اور صرف ان کی توجہ مالِ دنیا ہے اور دولتِ دنیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز ان کی نظر میں اہم نہیں ہے لہٰذا اگر وہ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے ہاتھ خالی ہیں مالِ دنیا سے تو یہ لوگ ان کا مزاق بھی اڑاتے ہیں ان کی توہین بھی کرتے ہیں اور ان کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں یعنی آپ ابھی دیکھیں گے جو باتیں سورے میں بیان کی گئی ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے وہ لوگ کہ جن کا سارا ہم و غم جینے کا مقصد ہی مالِ دنیا کو اکٹھا کرنا ہے ایک صلوات بھیجی و محمد والم ایسے افراد جن کا زندگی کا مقصد ہی بس مالِ دنیا بن چکا ہے اس کے علاوہ وہ کچھ نئی سوچتے ہیں ان کی زندگی کو آپ محسوس فرمائیں گے ان کی زندگی میں کہ یہ دولت کے نشے میں مال کے نشے میں اس طرح سے مست ہو جاتے ہیں کہ پھر دوسروں کا مزاق اڑانا دوسروں کو نیچہ دکھانا دوسروں میں عیب نکالنا ان کی غیبت کرنا ہی ان کے لیے سامانِ لذت بن جاتا ہے ان کو مزا آنے لگتا ہے ان کی انجوائیمنٹ اور تفریق کا سامان یہی چیزیں بن کے رہ جاتی یہ غریبوں اور نادار اور مفلس لوگوں کا مزاق اڑاتے ہیں یہ باتیں ابھی تفصیل سے انشاءاللہ آئیں گی لیکن میں اس سورے کی فضیلت جیسا کہ ہم سب سے پہلے فضیلت کو ذکر کرتے ہیں اس کی فضیلت میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں ایک حدیث میں سرکار رسالت ماب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآلہ ارشاد فرماتے ہیں اسے ان لوگوں کی تعداد سے جنہوں نے محمد اور ان کے ساتھیوں کا مزاق اڑایا تھا ان کی تعداد سے دس گناہ زیادہ نیکیہ اور عجر اطاف کیا جائے گا اس کی وجہ بھی ابھی ظاہر ہو جائے گی کیوں یہ عجر رکھا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ مزاق اڑایا کرتے تھے پیغمبر کا ان کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے ایک اور حدیث میں ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد کہ جو شخص اس سورے کو اپنی واجب نماز میں پڑھے گا اور آپ حضرات بھی دیکھ رہے ہوں گے اس چیز کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ جو سورہ بھی یہاں بیان کیے جانے والا ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس دن کی نماز میں اسی سورے کو پڑھیں جیسا کہ آج بھی سورہ ہمزہ کو ہم نے پڑھا یہ جو معصومین نے تاقید کی ہے ان پر بھی ہم عمل کرتے رہے فقط بیان کی منزل میں یہ فضیلتیں نہ آئیں بلکہ عمل بھی ہوتا رہے تو معصوم فرما رہے ہیں جو شخص اس کو واجب نماز میں پڑھے گا تو اس سے فقر و فاقہ دور ہو جائے گا غربت اس کے یہاں سے دور ہو جائے گی اور روزی اس کا رخ کرے گی اللہ کی جانب سے رزق اس کی طرف آنے لگے گا اور بری موت سے ایسا انسان محفوظ ہو جائے گا یعنی انشاءاللہ اس کی موت ایک دردناک اور بری موت اس کو نہیں آئے گی اور بھی دوسری چیزیں اس کی فضیلت میں بیان ہوئی ہے مثال کے طور پر چشم زخم جو ہمارے یہاں ہے نظر لگ جانا کہتے ہیں نظر لگ گئی ہے تو اس کے اثرات کو دور کرنے کے لیے بھی اس سورے کو بتایا گیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے تو انسان چشم زخم یعنی نگاہ بچ سے بھی محفوظ رہے گا اور اگر اس کا اثر ہے تو وہ بھی انشاءاللہ برطرف ہو جائے گا اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ آنکھ کے درد میں مبتلا ہے تو آنکھ کے درد سے شفا کے لیے بھی اس سورے کو پڑھا جا سکتا ہے ایک سلوات بھیجیے اب اس سورے کی تفسیر کی جانب بڑھنے سے پہلے میں اس کا ترجمہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بسم اللہ کے بعد پہلی آیت میں ہم ابھی صرف ترجمہ کہ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو روبرو یعنی سامنے تانہ دینے والا ہے اور پیچھے ایب جوئی کرنے والا ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا ہرگز نہیں وہ تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھیک دیا جائے گا اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے وہ اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی جو چو طرفہ طور پر ان پر بند کر دی جائے گی وہ لمبے لمبے ستونوں جیسے شولوں میں گھرے ہوئے ہوں گے یہ اس سورے کی نو آیتیں ہیں جن کا میں نے آپ کی خدمت میں ترجمہ ارز کیا ہے اور تقریباً ترجمے سے ہی کافی حد تک مفہوم آپ کے اذہان تک پہنچ گیا ہوگا علیکم السلام ورحمت اللہ سب سے پہلے میں شان نوزول ارز کر دوں اس سورے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام بار بار آ رہا ہے ولید ابن مغیرہ کئی سوروں کے سلسلے میں یہ نام آ چکا ہے یہ پیغمبر کے سر سخت ترین دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ اسی کے بارے میں نازل ہوا ہے ولید ابن مغیرہ کے بارے میں کیوں؟ اس لیے کہ یہ پیغمبر کے جب پیچھے ہوتا تھا تو ان کی غیبت کیا کرتا تھا چغلی کیا کرتا تھا جھوٹی باتیں ان کے بارے میں پھیلایا کرتا تھا اور جب سامنے ہوتا تھا پیغمبر کے تو ان کو تانہ دیا کرتا تھا اور پیغمبر کا مزاق اڑایا کرتا تھا تو دو چیزیں جب پیچھے ہے تو غیبت ان کے بارے میں بری باتیں بیان کرتا تھا اور جب سامنے ہوتا تھا تو پیغمبر کو تانہ دیتا تھا اور ان کا مزاق اڑایا کرتا تھا البتہ صرف یہی نہیں دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ جتنے بھی شرک کے سرغنے تھے دوسرے افراد جن کا نام عام طور پر آتا رہتا ہے جیسے امیہ ابن خلف آس بن وائل وغیرہ کہ یہ ان سب کے بارے میں نازل ہوا ہے جو پیغمبر سے کینہ رکھا کرتے تھے ان کے بارے میں لیکن ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے اور ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چاہے ان میں سے کسی کے بارے میں بھی نازل ہوا ہو لیکن اس کا مطلب نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ سورے کی باتیں اسی سے مخصوص ہو کر کے رہ گئی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے بارے میں نازل ہوا ہے تو وہ آیت اسی سے مخصوص ہو گئی نہیں قرآن شخص کو بیان نہیں کرتا ہے بلکہ شخصیت کو بیان کرتا ہے یعنی اصل وہ چیزیں وہ صفات وہ باتیں ہیں جو ان انسانوں کے اندر پائی جاتی تھی جن کی وجہ سے یہ سورہ اس کے بارے میں یا ان کے بارے میں نازل ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ صفات آج بھی کسی انسان کے اندر پائی جائیں گی تو وہ بھی اس سورے کا مصداق بن جائے گا اس سورے کا اس سے بھی تعلق ہو جائے گا تو ہے تو بھائی اسی کے بارے میں ولید ابن مغیرہ کی وجہ سے نازل ہوا ہے سورہ لیکن یہ پیغام قیامت تک کے لئے ہے جس میں بھی ولید ابن مغیرہ یا اس کے ساتھیوں جیسی صفات پائی جائیں گی اسے بھی سنبھل جانا چاہیے ہوشیار ہو جانا چاہیے سب سے پہلی بات قرآن کی اس سورے کی پہلی آیت میں کہا گیا وَإِلُ لِكُلْ لِهُمَزَتِ اللُّ مَزَا ترجمہ میں نے ارض کیا کیا ہے کہ ہر عیب نکالنے والے اور دوسروں کا مزاق اڑانے والوں کے لئے وائے ہے یعنی تباہی ہے بربادی جو دوسروں میں عیب نکالے یا دوسروں کا مزاق اڑائے دیکھئے یہ عیب نکالنے کا جو ہے نا بعض اوقات تو ہم کہتے ہیں زخم زبان اپنی زبان سے ایسی بات کہنا جو انسان کے دل کو تکلیف پہنچا دیتی اور صرف زبان ہی نہیں اس کی تفسیر میں ہے کہ کبھی کبھی ہاتھ کے اشارے سے ایک آدمی کوئی بچارہ غلط کام کر رہا ہے انجانے میں کر رہا ہے اس کی توجہ بھی نہیں ہے اور میں اپنے اوپر مثال دے رہا ہوں میں نے اسے دیکھ لیا آپ میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا اگر میں ایک ذرا سا اشارہ اس کی طرف کر دوں اور ایک اس معمولی سے اشارے کی وجہ سے آپ سب بھی اس کی برائی کو دیکھنے لگے تو یہ ہے عیب نکالنا اشارے کے ذریعے سے اور تفسیر میں فقط ہاتھ اور پیر کا اشارہ نہیں ہے آنکھ کا اشارہ بھی آپ دیکھتے ہیں نا ہوتا ہے ذرا سا ایسے کر دیا اور سب کی توجہ اس کی طرف آگے ہے کہ آنکھ بھی نہیں فقط عبرو یعنی بھاؤں کا اشارہ عبرو جسے ہم کہتے ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے ان کو مہارت بھی ہوتی ہے پورا بدن ایک جگہ رکا ہوا ہے ایک ہلکا سا پتہ نہیں کیسے کریں گے صرف یہ ہلے گا اور سب کی توجہ اس انسان کی طرف چلی جائے گی تو یہ عیب نکالنے کے مصادق بتا رہے ہیں چاہے زبان سے نکالے عیب ہاتھ کے اشارے سے بدن کے کسی بھی اشارے سے آنکھ سے یا بھاؤں سے کسی بھی طرح سے جو آدمی کسی دوسرے کے اندر عیب نکالتا ہے یا اس کے عیب کو دوسروں کے اوپر ظاہر کرتا ہے یا پھر وہ جو دوسروں کا مزاق اڑاتے ہیں استہزا تمسخر مزاق اڑانا کہ یہ سب چیزیں سبب بنتی ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے وَائِلُن لِكُلْ لِهُمَزَةِلْ لُوْمَزَةِ وَائِلْ ہے وَائِ ہے تباہی ہے ہر اس انسان کے لئے جو دوسرے میں عیب نکالے یا اس کا مزاق اڑائے لیکن ان دو لفظوں پر توجہ کے جئے ہمزا اور لومزا بعض تو اسے ایسے کہہ دیتے ہیں لومزا یہاں لومزا نہیں ہے لومزا صحیح؟ وہ ہمارا اردو تلفظ ہے لامپیش لو عربی میں ہے لامپیش لو تو اردو والے تلفظ میں کہیں تو اس کے معنی ہی بدل جائیں گے لومزا ہو جائے گا بالکل مزا لو یعنی لیکن کیا ہے ہمزا لومزا ہمزا اور لومزا کو دیکھیں ہمز ہمز سے بنا ہے اس کے اصل معنی ہے توڑنے کے یعنی غیبت کرنا غیبت کرنے والا انسان کیا کرتا ہے انسان کی شخصیت کو توڑ کے رکھ دیتا ہے ایک انسان کی شخصیت بنی ہوئی ہے ایک ریپیوٹیشن کیا کہتے ہیں ہم ایک عزت ہے ایک عبرو ہے معاشرے میں لیکن ایک آدمی اس کی برائی بیان کر کے اس کی جو شخصیت بنی ہوئی تھی اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے لہٰذا ہمزا یعنی وہی غیبت کرنے کے معنی میں اور لومزا لمز سے بنا ہے لمز کے معنی بھی غیبت اور عیب جوئی کے معنی میں ہے تقریباً معنی دونوں کے ایک ہی جیسے ہیں لیکن توجہ کرنے والی بات یہ ہے کہ لفظ ہمزا اور لومزا کو عربی میں ہم کہتے ہیں یہ سیغہ مبالغہ ہے آپ اس سے وہ نہ ہوئیے کیسے کیسے لفظ بول رہے ہیں مبالغہ کے مطلب بھی آپ جانتے ہیں مبالغہ یعنی کسی چیز میں حد سے آگے بڑھ جانا جیسے ایک صاحب علم کو کہتے ہیں عالم یعنی جاننے والا اسی عالم کا جب مبالغہ کا سیغہ بنتا ہے لفظ بنتا ہے تو ہوتا ہے علامہ علامہ یعنی بہت زیادہ جاننے والا بہت زیادہ ایسے ہی یہ لفظ ہے ہمزا یعنی بہت زیادہ دوسروں میں عیب نکالنے والا لومزا یعنی بہت زیادہ دوسروں کا مزاق اڑانے والا تو پس یہ چیز بھی توجہ کرنے والی ہے البتہ یہ کتاب میں میں نے نہیں دیکھا لیکن خود بخود ذہن میں آ رہی ہے یہ بات کہ یہ جو آگے اتنے زیادہ عذاب بیان کیے جائیں گے یہ صرف معمولی غیبت یا معمولی مزاق اڑانے کی اوپر نہیں ہے قرآن نے ورڈ یوز کیا ہے ہمزا لومزا جو بہت زیادہ عیب نکالتے ہیں اور بہت زیادہ دوسروں کا مزاق اڑاتے ہیں یعنی کسی کی عادت ہی یہ بن جائے کہ وہ ہر چیز میں عیب نکالنے لگے اور بار بار مزاق اڑانے لگے تو ایسے انسان کے لئے سب عذاب آئیں گے جن کے لئے آگے ذکر کیا جائے گا موضوع واضح کرنے کی ضرورت نہیں ایک اخلاقی موضوع ہے ہماری روز مرہ کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اب بہت سے فرق ہیں بعض لوگوں نے کہا ہے ہمزا وہ عیب ہے جو کسی کے سامنے نکالا جائے جب ہم آمنے سامنے وہی عیب نکال دینا ہمزا کا مطلب یہ بتایا نہیں سامنے نہیں جب پیچھے ہوں تب عیب نکال دینا اس طرح سے بہت سے فرق ہیں لیکن کل ملاکر کے بات یہ ہے ہمزا لومزا عیب نکالنے اور مزاق اڑانے کے بارے میں ہیں آپ دیکھئے ایک روایت ہے جناب ابن عباس سے وہ کہتے ہیں کہ ہمزا اور لومزا کی وضاحت میں ہم المشاؤن بن نمیمہ المفرقون بین العہبہ الناعتون لنناس بالعیب ترجمہ میں بھی کتاب سے ہی پڑھ رہا ہوں کہ یہ ہمزا لومزا کون افراد ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں اختلاف کرا دیتے ہیں دوستوں میں اور لوگوں میں عیب نکالتے ہیں بلکل یہ ایک طرح سے سرکار رسالت ماب کی ایک حدیث لگتا ہے جناب ابن عباس نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ پوچھا کیا میں تمہیں بتاؤں تمہارے بیج تمہارے درمیان سب سے برے لوگ کون ہیں تو لوگوں نے کہا بھلا یا رسول اللہ جی سرکار فرمائیے کون ہیں سب سے برے لوگ تو آپ نے یہی الفاظ فرمائے وہی الفاظ ہیں ترجمہ ان کا بلکل وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ چوغل خوری کرتے ہیں دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں اور پاکیزہ اور بے گناہ افراد کے عیوب کی جستجو میں رہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو معاشرے کی نظر میں پاکو پاکیزہ ہیں انہیں اچھا انسان سمجھا جاتا ہے معاشرے میں ان کا کام کیا ہے ایسے لوگوں کو جنہیں اچھا سمجھا جاتا ہے ان کی برائیہ تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں تو بس دیکھ رہے ہیں معنی واضح ہوتے جا رہے ہیں عیب نکالنا مزاق اڑانا اور اس حدیث سے ایک اور چیز سمجھ میں آئے جن لوگوں کا معاشرے میں ایک اچھا چہرہ ہے انہیں اچھائی سے پہچانا جاتا ہے ان ہمزہ اور لو مزہ کی کوشش ہی ہوتی ہے اچھے لوگوں میں بھی کچھ کمیاں ہم نکال لیں اور ان کی شخصیت کو بھی برباد کر کے رکھ دیں سلوات بھیجیے محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد بس پہلا لفظ اور کہا ہے ویل ویل ہے ویل یعنی تباہی بربادی کس کے لئے یعنی ایک طرح سے قرآن کی طرف سے بہت بڑی وارننگ ہے ان لوگوں کے لئے جن لوگوں میں اس قسم کا مزاج پایا جاتا ہے جن کی ایسی عادتیں ہوتی ہیں کہ ان کے لئے اچھا دیکھیں یہ کتنی بڑی تباہی ہے یہ تو اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں دوسری آیتوں میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات اللہ کو اتنی ناغوار ہے دوسروں میں عیب نکالنا دوسروں کا مزاق اڑانا کہ اپنے نبی سے فرماتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ فلن یغفر اللہ لہم وہ افراد جو دوسروں میں عیب نکالتے ہیں ان کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے لئے کہہ رہا ہے اے نبی آپ چاہے ان کے لئے مغفرت طلب کریں استغفار کریں او لا تستغفر لہم یہ آپ چاہے مغفرت طلب نہ کریں آگے ہے چاہے آپ ان کے لئے ستر مرتبہ طلب مغفرت کریں یعنی کتنی بھی ستر مرتبہ گنتی کا ستر نہیں ہے یعنی زیادہ سے زیادہ آپ ان کے لئے جتنی چاہے طلب مغفرت کریں فلن یغفر اللہ لہم اللہ انہیں ہرگز معاف فرمانے والا نہیں کتنی بری صفت ہے کہ اگر نبی بھی ان کے حق میں استغفار کرے تو اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ میں ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہوں اب یہ پہلی آیت اور دیکھئے ایک حدیث ہے ظاہران سرکار رسالت معاف سے یہ ہے سلوات بھیجے محمد وعال محمد اللہ حسینہ جی پیغمبر اکرمی فرماتے ہیں ازل الناس من اہان الناس ازل الناس یعنی لوگوں کے درمیان سب سے زلیل انسان سب سے پست انسان کون ہے من اہان الناس جو دوسرے لوگوں کی توہین کرتا ہے جو دوسروں کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اب یہ پہلی آیت کے زمرے میں باتیں بہت ساری ہیں لیکن کیونکہ اس سورے کے مفاہم زیادہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں وقت کے اندر جو ضروری مطالب ہیں آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں تو پس یہ یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کہ ہو مزہ اور لو مزہ دوسروں میں عیب نکالنا اور دوسروں کا مزاق اڑانا یہ کتنی بری صفت ہے اور اس صفت کا سرچشمہ کیا ہے کہاں سے یہ صفت انسان کے اندر وجود میں آتی ہے اب یہ دوسری آیت کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ عیب نکالنا اور مزاق اڑانا یہ صفت انسان میں آتی کہاں سے اس صفت کو اللہ نے دوسری آیت میں بیان فرمایا وَإِلُّ لِكُلِّهُمَ ذَتِلْ لُوْمَذَا الَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَا یہ جو لوگ چغلی کرتے ہیں عیب نکالتے ہیں ان کے بارے میں آگے ہیں الَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَا یہ وہی لوگ ہیں جو مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور اسے گنتے رہے ہیں ایک بُتھ بُتھ کوئی دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی ہے بُتھ یعنی جس کی عبادت کی جاتی ہے اتنی زیادہ پیسے اور دولت اور مال کی اہمیت ان کی نظروں میں آ جاتی ہے کہ یہ اسے اپنا بُتھ سمجھنے لگتے ہیں یعنی جو بھی کچھ کرتے ہیں ظاہر سی باتیں پھر اسی کے لیے کرتے ہیں اور جب ایسی کیفیت ان کی ہو جاتی ہے انشاءاللہ ایک بہت اچھے نتیجے تک آپ حضرات پہنچیں گے آج شروع میں تھوڑی سی باتیں سخت آپ کو لگ رہی ہوں ایک بہت اچھے نتیجے تک انشاءاللہ اور میں یہ چیز عرض کر دوں آپ سے یہ قرآن ہے ازدان محترم میں اگر اپنی باتیں کروں گا تو آپ کی خوشی ناراضگی سب چیزوں کا خیال لگنے کی کوشش کروں گا کوئی بات آپ کو چوبنا جائے بری نہ لگ جائے لیکن یہ قرآن ہے اللہ کا پیغام ہے اگر اس پر ہماری توجہ ہو جائے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہے تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو مال کو اس طریقے سے اکٹھا کرتے ہیں کہ اسے اپنے لئے ایک بت بنا لیتے ہیں اور یہ تو ظاہر سی بات ہے جو انسان مال و دولت کو اپنے لئے بت بنا لے گا تو پھر غریب انسان کی کیا وہ عزت کر سکتا ہے وہ نہیں کرے گا وہ کسی غریب نادار مفلس انسان کو دیکھے گا تو وہ آسانی سے اس کی تحقیر بھی کرے گا اس کا مزاق بھی اڑائے گا اس کی برائی بھی بیان کرے گا اور میں نے تو عرض کیا کہ ان لوگوں کا مشغلہ ہی یہی چیزیں بن جاتی ہیں یہ اپنی زندگی کو میں خوشی جو تلاش کرتے ہیں وہ غریبوں کا مزاق اڑا کے تلاش کرتے ہیں پہلے ایسی چیزیں کبھی کبار نظر آتی تھی لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا ہے نا نانوتے میں کچھ ہوتا ہے پوری دنیا دیکھتی ہے کہیں کچھ اور ہوتا ہے اسے بھی پوری دنیا دیکھتی ہیں آپ بھی ایسی کلپس ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں پیسے کے نشے میں چور لوگ مست ہو گئے ہیں بالکل دولت کے نشے میں ان کی کیفیت کیا نظر آتی ہے وہ اپنی تفریحوں کے سامان کیا چیزوں کو کر رہے ہیں ایک غریب آدمی محنتکش انسان رکشہ چلا کے مزدوری کر کے تھک ہار کے سڑک کے کنارے سویا ہوا ہے اور وہ سوئے ہوئے آدمی کے بغل میں پٹاخہ چٹ دیکھا ہے آپ نے اس طرح کی چیزوں کو پٹاخہ پٹکا دیتے ہیں اسے کیا تکلیف پہنچتی ہے اس کا تو انہیں احساس نہیں لیکن وہ جو بچارہ ڈرتا ہے گھبراتا ہے اس سے یہ خوش ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں صرف اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے ذرا سی دیر تھوڑا سا اچھا وقت بتانے کے لیے کسی غریب کو پریشان کرنے میں بھی انہیں کوئی مزائقہ نہیں ہوتا ہے تو یہ جو قرآن نے اس چیز کو پائنٹ آؤٹ کیا ہے بہت حساس ہے ہماری زندگی سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں مال اور دولت ہی سب کچھ ہو جائے تو پھر وہ غریب انسان کا مزاق بھی اڑاتا ہے اس کی تحقیر بھی کرتا ہے اور اس کی برائیوں کو بھی بیان کرتا ہے اللذی جمع عمالاں جو مال کو اکٹھا کرتا ہے وعددہ اور اسے گنتا رہتا ہے عددہ کے معنی شمار کرنے کے وہ اسے گنتا رہتا ہے یعنی بار بار اس کے اوپر نظر رکھتا ہے دوسرے بھی معنی بیان کیے گئے ہیں عددہ کے معنی بچا کر کے رکھ لینا ہے یہ بہت سخت ہے اسلام نے منع کیا ہے کہ کوئی چیز معاشرے کی ضرورت ہو آپ اسے زخیرہ نہیں کر سکتے ہیں اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں یہ تو مال کی بات ہو رہی ہے وگرنا وہ چیزیں جو ضروریات زندگی میں سے ہیں اگر کوئی انسان ان کو زخیرہ کر لے روک لے تو اسلام نے اس کے لیے بڑی سخت سزائے موین کی ہے آپ نے دیکھا ہے نا ایک بڑا کاروباری معاشرے میں ضرورت ہے سماج میں ضرورت ہے ایک مال کو روک لیتا ہے کیوں اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو اس کی قیمت بڑھے گی بعد میں فائدہ زیادہ ہوگا تو اس عمل کی اسلام بلکل بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کوئی قیمت زیادہ وصولنے کے لیے جو چیز ضروری ہے سماج میں اس کو کوئی کاروباری روک لے تو یہاں یہ ہے کہ مال کو بچا کر کے رکھ لینا یہ معنی بھی بیان کی ہیں لیکن آیت اللہ ناصر مکاریم شیرازی صاحب کہتے ہیں کہ بہتر اس کے معنی وہی ہے کہ مال کو جمع کرنا اور اسے گنتے رہنا شمار کرتے رہنا البتہ یہ توجہ کرنے والی بات ہے یہ جن لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو مال کو اکٹھا کرتے ہیں مال کو جمع کرتے ہیں ان کے لیے ہے کہ یعنی یہ مال کو اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اکٹھا نہیں کرتے ہیں یہ اہم چیز ہے مال اکٹھا کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہیں زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال اکٹھا کرنا تو بڑی اچھی چیز ہے ہر انسان کی زندگی میں ضرورت ہے ایک مرد کے اوپر کتنی ذمہ داریہ ہوتی اپنی ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کی ذمہ داری ہے چھوٹے بھائی بہن ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے ان کی ذمہ داریوں کو آدمی بغیر پیسے کے کیسے پورا کر سکتا ہے وہ تو بہت ضروری ہے یعنی ضروریات زندگی کے لیے پیسے کو فراہم کرنا تو ضروری ہے لیکن یہاں جن کی مضمت ہو رہی ہے اس سورے میں یہ وہ افراد ہیں جو ضروریات زندگی کے لیے پیسہ اکٹھا نہیں کر رہے ہیں بلکہ بس مال ان کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے مال ان کی زندگی کا حدف ضرورت زندگی حدف نہیں ہے یعنی اس طرح سے کہہ سکتے ہیں ہم کہ مال ان کے لیے ذریعہ اور وسیلہ نہیں ہے بلکہ مقصد بن چکا ہے اس وقت تک مال بڑی اچھی چیز ہے جب تک کہ ذریعہ اور وسیلہ رہے لیکن اگر مقصد بن جائے تو پھر قرآن اور دین اس کی مضمت کرتا ہے کیونکہ اگر مال مقصد بن جاتا ہے تو پھر یہ دوسری برائیہ جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں یہ اس کے نتیجے میں آتی ہے انسان میں گھمن پیدا ہوتا ہے دوسروں کا مزاق اڑاتا ہے دوسروں کی توہین کرتا ہے دوسروں کی غیبت برائیہ بیان کرتا ہے برنا میں ارز کروں یہ بار بار مال کی مضمت ہوئی قرآن نے مال کو فضل اللہ کہا ہے اللہ کا فضل ابھی آج روز جمعہ ہے ہم سب نے نماز جمعہ الحمدللہ ادا کی سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب آپ کو جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو اپنا کاروبار چھوڑو اور نماز کی طرف جاؤ آگے جب نماز تمام ہو جائے جیسے ہی نماز جمعہ ختم ہو تو اللہ کا فضل حاصل کرو یہ فضل الہی کیا چیز ہے یہ اسی مال کو تو کہا جا رہا ہے تو پس قرآن صرف خالی مضمت نہیں کر رہا ہے مال کی مال کو اپنا فضل بھی بتا رہا ہے خدا فضل الہی ایک اور دوسری جگہ پر قرآن نے اسی مال کو خیر کہا ہے قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آنے لگے کتبا علیکم اذا حضر علیکم الموت ان ترک خیرن الوسیہ تو جو خیر چھوڑ کے جا رہا ہے اس کے بارے میں وسیعت کریں آدمی کیا چھوڑ کر کے جاتا ہے جو دندگی میں اس نے مال و دولت کمائی ہے وہی تو چھوڑ کے جاتا ہے قرآن نے اسے مال و دولت نہیں کہا ہے خیر کا نام دیا ہے تو پس قرآن انسان کے مال کو فضل بھی کہتا ہے اور خیر کا نام بھی دیتا ہے ایک سلوات بھیجیے محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد تو پس اگر مال فضل کی صورت میں ہو خیر کی صورت میں ہو تو پھر وہ سرکشی کا ذریعہ نہیں بنتا ہے پھر جب مال فضلِ الہی اور خیر کی صورت میں ہو تو پھر انسان نہ کسی کی توہین کرتا ہے نہ اس مال کی وجہ سے کسی کا مزاق اڑاتا ہے نہ کسی کی غیبت کرتا ہے یہ تو جب کوئی انسان مال کو اپنا معبود بنا لیتا ہے اپنا بت بنا لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ پھر وہ قارون کی طرح سے سرکش ہو جاتا ہے قارون کا یہی تو ہے خاصہ اپنے زمانے کے سب سے مالدار لوگوں میں سے ایک شخص قارون ہے لیکن کیوں برا ہے کیوں اتنی مضمت ہے اللہ نے کیسا عذاب دیا ہے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا اللہ نے ایک معمولی سے زلزلے کے بعد کیوں اس لیے کہ قارون نے یہ سمجھاتا کہ سب کچھ صرف اور صرف کیا ہے وہ اس کا مال ہی ہے وہ خدا کی طرف سے اس عطا کرنے والے کی طرف سے غافل ہو گیا تھا ایک سلوات بھید دیجئے محمد و آل محمد اللہ بسول عدد محمد ام آل بگڑنا میں ایک دو فقریں اور عرض کر دوں یہاں بڑھنا تو جلدی چاہیے ہمیں اگلی آیت کی طرف کیونکہ آیتیں اس میں زیادہ ہیں دیکھئے یہ جو مال جس کو فضل کہا گیا خیر کہا گیا اس کو کمانا بھی اللہ نے عبادت قرار دیا اپنے اہل و آیال کے لیے محنت کرنے والا ایسا ہے جیسے راہ خدا میں جہاد کرنے والا ہوتا ہے اسی کے لیے اللہ نے لیکن جہاں مال قارونی شکل اختیار کر لیتا ہے انسان کی زندگی میں وہ چیز بری ہے آپ نے دیکھا ہے نا کچھ لوگ یہودیوں کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اچھے خاصے اہل علم ہیں دیندار ہیں لیکن یہودی یہودی بڑے کامیاب ہیں اپنے زندگی میں ایسے ایسے مسارے ان کے پاس اتنا سرمایہ ہے مٹھی بر ہیں پوری دنیا پر ان کا ہولڈ ہے یہودیوں کی تعریف کرنے میں لگے پڑے ہیں خطبات جمعہ تک میں سنا ہے میں نے نماز جمعہ کے خطبے میں یہودیوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں میرے بھائی وہ مال وہ نہیں ہیں جو اللہ کی نظر میں محترم ہیں یہودی تو مال و دولت حاصل کرنے کے لیے یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ میرے اس پلان کی وجہ سے کتنے بے گناہوں کی جان جا رہی ہے کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں آپ دیکھتے ہیں ہم ملاحظہ کرتے ہیں ان کا مقصد ہے اسلحہ بیچنا اسلحہ بیچنے کے لیے کیا کرتے ہیں دو ملکوں میں جنگ کرا دیتے ہیں جنگ کا کیا نتیجہ ہوتا ہے نہ جانے کتنے بے گناہ مرتے ہیں کتنی عورتیں بیوہ ہوتی ہیں کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں کتنی زندگیاں اجڑ کے رہ جاتی ہیں اور اس سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے ظاہر سی بات ہے انہیں یہودیوں کو پہنچ رہا ہے تو یہودی ہمارے لئے آئیڈیل نہیں بن سکتے ہیں کیونکہ یہودی کی نظر میں جائز نجائز کچھ بھی نہیں ہے حلال حرام کچھ بھی نہیں ہے تو مال تو انسان کو حاصل کرنا ہے مومن کے لئے ہے کہ مومن دنیا میں اپنے حصے کو کبھی فراموش نہیں کرتا ہے جو اس کا حصہ اللہ نے دنیا میں قرار دیا ہے وہ اسے حاصل کرتا ہے لیکن جب حاصل کرتا ہے تو ایسے نہیں کہ جائز نجائز کا خیال نہ رہے حلال حرام کا خلال مومن حلال و حرام کا خیال رکھتے ہوئے جائز نجائز کا خیال رکھتے ہوئے توجہ رکھتا ہے جو چیز میں لے رہا ہوں اس میں کسی دوسرے کا حق تو نہیں ہے کہیں میں اللہ کے حق کو تو نہیں لے لے رہا ہوں نبی و آلِ نبی کے حق کو تو نہیں لے لے رہا ہوں یا کسی کے نجائز طور پر کسی کے حق کے اوپر تو تصرف نہیں کر رہا ہوں تو مال بہت محترم ہے بہت ساری نیکیوں کو انجام دینے کا ذریعہ بنتا ہے ہج انسان بغیر مال کے نہیں کر سکتا ہے زیارتیں بغیر مال کے نہیں کر سکتا ہے والدین اپنے بیوی بچوں گھر والوں کے لیے اچھی سہولیات بغیر مال کے فراہم نہیں کر سکتا ہے اللہ کے بندوں کی خدمت بغیر مال کے نہیں کر سکتا ہے لیکن اصل پائنٹ کیا ہے اس مال کو جو انسان کو حاصل کرنا ہے وہ اسی طریقے سے حاصل کرنا ہے جس طریقے سے اللہ نے اسے اجازت دی ہے صحیح راستہ اختیار کرتے ہو لیکن اگر اس صحیح راستے کا خیال نہ رکھا حلال و حرام کا خیال نہ رکھا تو پھر وہی چیز ہو جاتی ہے جو اپنے مال کو اکٹھا کرتا رہتا ہے اور گنتا رہتا ہے اکٹھا کرتا رہتا ہے اور گنتا رہتا ہے یعنی اسے خرچ نہیں کرتا ہے ایک سلوات بھیجیے محمد وعالی محمد اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد اس کے بعد والی آیت میں ہے یحسب انما لہو اخلدا دیکھیں پہلے شروع سے آتے ہیں وائل اللے کل لہو مزت اللو مزا وائل یعنی وائے اور تباہی ہے کس کے لیے ہر چغلی کرنے والے اور عیب نکالنے والے اور مزاق اڑانے والے کے لیے وہ کون ہے جو مال کو اکٹھا کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے آگئے اور یہ سوچتا ہے گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا کیا سوچتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یہ مال جو اس نے اکٹھا کیا ہے یہ اسے ایک دائمی ہمیشگی موجود بنا دے گا یعنی مال اس کی بقا کا ذریعہ بن جائے گا مال اسے فنہ نہیں یعنی یہ بھول جاتا ہے کہ نہ مجھے موت آنی ہے نہ مجھے بیماریوں کا سامنا یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میری ہر مشکل کے لیے جو مشکل کشا ہے وہ مال ہے ایک ہی مشکل کشا نظر آتا ہے اور نادانی میں غفلت میں بعض لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ اگر پیسہ ہے تو پھر کوئی مشکل کوئی پرابلم نہیں ہے جبکہ قرآن نے اسی طرف متوجہ کیا ہے کہ پیسہ ہر انسان کی ہر مشکل کا حل نہیں ہے نہ جانے کتنے مجھے مثال بھی دینے کی ضرورت نہیں نہ جانے کتنے افراد آپ کو نظر آئیں گے کہ جو آپ سے دس نہیں بیس نہیں پچاس گناہ سو گناہ زیادہ مال دار ہے لیکن جب کسی محلک بیماری نے آکے گھیرہ ہے تو سارا خزانہ رکھا رہ گیا وہ جو نجات نہیں یہ تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں آپ قرآن نے جو مثالیں پیش کی ہیں قارون کی قارون کتنا بڑا خزانے دار ہے قارون کے سلسلے میں ہے کہ قارون کے خزانے کی چابیہ اٹھانے کے لیے کئی طاقتور لوگ بھی کم پڑ جاتے تھے خزانہ اٹھانے کے لیے نہیں خزانے کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے کئی طاقتور لوگ بھی کم پڑ جاتے تھے تو اور وہ سمجھتا تھا میرا مال ہی سب کچھ ہے کیا ہوا اس کے ساتھ جب اللہ کا عذاب آیا تو قرآن کریم میں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْعَرْضِ ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین میں دھسا دی یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا مال اسے نہیں بچا سکا عذاب الہیز تو پس ایک چیز جس کی تانی قرآن ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ آپ بے شک مال و دولت اکٹھا کیجئے کمائیے اپنے جائز طریقوں سے اور جائز مقاصد کے لیے لیکن خدا سے غافل نہ ہو اور اپنے زندگی کا مشکل کشا اور سب کچھ اس مال کو نہ سمجھیں ایک سلوات بھیجھ دیجئے اور محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اور فرعونوں کی جو مال و دولت سب تھی اس کے لیے بھی قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ فرعونوں کے لیے کہ فرعونوں کے پاس کتنے باغ تھے کتنے چشمیں اور جھرنے تھے کتنے کھیت کھلیان تھے کتنے آلی شان محل تھے ان کے پاس وہ بہت ساری ایسی نعمتیں تھی جن میں وہ بہرامند ہو رہے تھے نعمتوں سے جن نعمتوں سے لیکن وہ سب کو چھوڑ کر کے انہیں اس دنیا سے جانا پڑا ہے اور قرآن میں ہے اور پھر دوسرے اس کے وارث اور مالک بن بیٹھے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس وہ پہنچ گئی ہیں یہ بھی بہت ہی اہم بات ہے کہ جو اللہ نے ہمیں یہ زخائر یہ مال و دولت اور دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہمیں اپنی زندگی میں کوشش کرنا چاہیے اس کا کچھ حصہ راہ خدا میں بھی خیرات کریں اور خرچ کریں ایک انسان ہے جب اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بہت اس کے خجوروں کے باغات تھے تو بہت زیادہ امبار لگا پڑا تھا خجوروں کا بہت زیادہ امبار تھا خجوروں کا تو اس کے بیٹے نے رسول اللہ سے کہا کہ میں ان ساری خجوروں کو اپنے باپ کی طرف سے خدا کی راہ میں خیرات کرنا چاہتا ہوں تو رسول اللہ نے کہا اچھی بات ہے سب خیرات کر دی گئی راہ خدا میں کہیں ایک خرمہ پڑا رہ گیا ایک دو خرمہ ایک سائیڈ میں رہ گیا نہیں جا سکا تو بعد میں رسول اللہ نے وہ ایک دو خرمہ اٹھایا اور فرمایا کہ اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے یہ ایک یا دو خرمہ بھی دیتا تو اپنے ہاتھ سے اس کا یہ ایک دو خرمہ دینا خدا کی نظر میں یہ جو پورا امبار اس کی طرف سے خیرات کیا گیا ہے اس سے زیادہ محترم بن جاتا ہے تو جو اللہ نے ہمیں آتا کیا ہے کم زیادہ جتنا بھی ہے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے جو بھی کچھ دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں اور خاص طور پر جو اللہ نے ہمارے اوپر شریع ذمہ داری آئید کی ہیں خمس و زکاة کی صورت میں وہ اولویت میں ہم سے ایک غفلت بہت ہوتی ہے ذان محترم جو اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے اس کی طرف تو ہم توجہ نہیں کرتے ہیں اپنی طرف سے بنام دین کوشش کرتے ہیں الگ الگ اناوین کے تحت تو پہلے کوشش ہونی چاہیے جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض فرمایا ہے ان ذمہ داریوں کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں سلوات بھی دیئے محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل تو پس یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ انسان قرآن نے کہا یہ جو مال کوئی کٹھا کرتا ہے گنتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ مال مجھے ہمیشہ باقی رکھے گا اگلی آیت میں ہے کلا کلا یعنی ایسا نہیں ہے ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا مال اسے باقی رکھے گا قرآن کہہ رہا ہے کلا ایسا نہیں ہے لَيُمْ بَزَنَّ فِي الْحُطَمَةِ یہ ضرور بھی ضرور پھیکا جائے گا ہوتما میں اب یہاں سے توجہ فرمائی یہ سزاؤ کا تذکرہ ہے ایسا انسان ضرور پھیکا جائے گا کہاں فِي الْحُطَمَةِ ہوتما کہتے ہیں چکنا چور کر دینے والی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے پاش پاش ریزہ ریزہ کر دینے والی چیز کو اس میں پھیکا جائے گا آگے خود قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَمَ الْحُطَمَةِ اور تمہیں کیا پتا ہوتما ہے کیا چیز نار اللہ المُقَدَةِ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کا نام ہے ہوتما تین آیتیں ویان کی ذرا سے اس پر توجہ فرمائیے سب سے پہلے کہا لَيُمْ بَزَنَّا نَبَزَا سے بنا ہے نَبَزَا یعنی پھیکنا لیکن عام پھیکنا نہیں ہے نَبَزَا کہتے ہیں جو لغات میں لکھا ہوا ہے نَبَزَا یعنی حقارت کے ساتھ پھیکنا پستی کے ساتھ پھیکنا زلیل کر کے پھیکنا ایک چیز ہے جو بہت ہی حقیر ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جیسے اسے آپ دھدکار کے پھیکتے ہیں حقارت کے ساتھ پھیکنا کہتے ہیں تو پس لَيُمْ بَزَنَّا ایسے انسان کو پھیکا جائے گا لیکن ایسے ہی نہیں دھکا نہیں دیا جائے گا قرآن کہہ رہا ہے لَيُمْ بَزَنَّا یعنی حقارت کے ساتھ زلیل کر کے رسوا کر کے تب اسے پھیکا جائے گا کہاں فِي الْحُتَمَة اب یہ حُتَمَة کا مطلب بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی یعنی گویا ایسی جہنم کی طرف اشارہ ہے جس میں آدمی جب جائے گا تو وہاں اس کا جسم و روح سلامت نہیں رہ پائے گی بلکہ وہ ٹکڑے کرنے والی ہے اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حُتَمَة پوری جہنم کا نام نہیں ہے بلکہ جہنم کے کسی ایک خاص حصے کا نام ہے جہاں اس طرح کے افراد کو سزا دی جائے گی ناصر مکارم شیرازی صاحب نے یہاں پر ایک بات بیان کی ہے کہ شاید گزشتہ زمانے میں یہ سمجھنا ذرا مشکل تھا کہ آگ انسان کے بدن کے ٹکڑے کر دے گی پہلے زمانے میں شاید یہ نہیں سمجھا جا سکتا تھا لیکن آج کے زمانے میں یہ چیز سمجھنا آسان ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں کیسے وہ مثال دیتے ہیں بم کی کہ جب ایک بم پھٹتا ہے اس میں سے جو لہریں نکلتی ہیں تو وہ لہریں انسان تو چھوڑی آپ جو بڑے بڑے لوہے کے ستون ہوتے ہیں بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں وہ سب کو توڑتی ٹکڑے کرتی چلی جاتی ہے لہریں توڑتی چلی جاتی ہیں تو پس آگ میں ایک ایسی صفت بھی پائی جاتی ہے جو آج ہم سمجھ پا رہے ہیں اور پس لا يُنبَزَنَّ فِي الْحُطَمَا اسے حُطَمَا میں پھیکا جائے گا آپ کو کیا پتا حُطَمَا کیا ہے نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَى ایک خدائی آگ ہے جو بھڑکائی ہے اللہ نے تو جب تک وہ خود ارادہ نہیں فرمالے گا وہ بجھنے والی نہیں ہے اور ہماری آگ میں اللہ کی آگ میں بھی بہت فرق ہے ہماری آگ کی تاثیر اتنی زیادہ نہیں ہیں خدا وحدہ اللہ شریک جس آگ کو روشن کرے گا اس کی بہت سخت قسم کی اس کی اثارات اور اس کی تاثیر ہوگی اب ایک چیز اور ہے توجہ کرنے والی کیونکہ اگلی آیت میں ہے اللَّتِ تَتَّلِعُ عَلَلْ اَفْعِدَهُ یہ آگ دلوں میں بھڑکے گی نار اللہ الموقع یہ جو اللہ نے آگ بھڑکائی ہوئی ہے یہ دلوں میں بھڑکے گی دیکھئے اس آگ میں اور ہماری دنیا والی آگ میں کتنا فرق ہو گیا ہماری آگ پہلے کھال کو چمڑے کو جلاتی ہے اس کے بعد بدن کے اندر سرائیت کرتی ہے نفوز کرتی ہے لیکن جس آگ کا اللہ تذکرہ فرما رہا ہے وہ ادھر سے نہیں ہیں دل میں سے شولے نکلیں گے دل دماغ اور پھر اس کے بعد ہڈیا اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہوئی نظر آئے گی تو اس میں دنیا کی آگ میں اور اللہ کی روشن کی ہوئی آگ میں فرق ہے لیکن اب یہ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ اس انسان کا عذاب بیان کر رہا ہے جس کی صفات گزر گئی ہیں اسے باہر سے عذاب دینے کے بجائے عذاب کا آغاز دل سے کیوں فرما رہا ہے اس کے لئے آگ دل سے کیوں روشن ہو رہی ہے تو اس کا جواب بھی واضح ہے زان محترم کیوں ہیں اس لئے کہ اس کا دل ہی تو تھا جس میں کفر پایا جاتا تھا دل ہی تو تھا جس میں یہ تکبر پایا جاتا تھا دل ہی تو تھا جس کے اندر یہ تمام برائیہ اس کے اندر موجود تھی تو لہٰذا دل مرکز بنا ہوا تھا برائیہ کا تو اللہ جب اسے عذاب دے گا تو عذاب بھی اس کا دل ہی سے شروع ہوگا اور دوسری جہت یہ ہے کہ شروع میں ہوا نا یہ کیا کرتا ہے اپنے مال دولت کے تکبر میں مست ہو کے غریب مومنین کا مزاق اڑاتا ہے توہین کرتا ہے ان کا مسخرہ کرتا ہے ان کو بری بھلی باتیں کہتا ہے تو جب یہ ایسی باتیں کرتا ہے تو اس کا اثر کہاں ہوتا ہے مومنوں کے دل پر ہوتا ہے مومنوں کے دل ٹوٹتے ہیں ان کے دلوں میں تکلیف پہنچتی ہے تو کیونکہ اس نے مومنوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہوئی ہے لہٰذا اللہ جب اس کے عذاب کا آغاز کرے گا تو وہ اس کے دل سے ہی آگ جو اٹھے گی اس کے دل سے اٹھے گی اور اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ دماغ اور ہڈی اور سب چیزوں کو توڑتی ہوئی اور چورا کرتی ہوئی چلی جائے گی ایک سلوات بھیجئے محمد وآل محمد اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد اگلی آیت میں کیونکہ وقت تقریباً تمام ہونے والا ہے اس لئے میں فقط ترجمہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں یہ جس آگ کا تذکرہ ہے یہ جلانی والے آگ ان پر دروازہ بند صورت میں ہوگی یعنی گویا ان کو بند کر دیا جائے گا بلکل اس کی وجہ بھی بیان کیے کیونکہ بہت ساری وجوہاتیں میں فقط ایک کو ذکر کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ اپنے خزانوں کو بلکل صندوقوں میں اور محفوظ جگہوں پر بند کر کے رکھتے تھے جہاں کسی کی رسائی نہ ہو تو جس طریقے سے اللہ نے مال و دولت ان کو عطا فرمایا ہے تاکہ اپنے اہل و ایال اور اپنے رشداروں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں لیکن یہ اس کو سب سے بند کر کے بلکل تعلے میں محفوظ کر دیتے تھے بلکل بند تو اس لئے مفسرین کہتے ہیں کہ عذاب ان کے اوپر جو ہوگا وہ اسی شکل میں ہوگا اور آخری آیت ہے فی عمد ممددہ فی عمد ممددہ کے معنی ہے کہ انہیں کھچے ہوئے اور طولانی ستونوں میں رکھا جائے گا یعنی اب اس کے لئے بھی کہا ہے جو کہا ہے ستونوں میں رکھا جائے گا بعض مفسرین نے تو کہا ہے کہ یہ وہ ستون ہے جن کے ذریعے سے دروازہ جہنم کو بند کر دیا جائے گا تاکہ اسے بلکل باہر نکل ہی نہ سکیں اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ ستون بھی ان کو عذاب دینے کے لئے ہوں گے دروازوں کے لئے نہیں خیر جو بھی ہو یہ سب ان کے عذاب کی کیفیت کو بیان کرنے کے لئے ہے میں نے کوشش کی جلدی جلدی اس سورے کی جو مختصر وضاحت ہے وہ آپ کے خدمت میں پیش کروں بہت اخلاقی سورہ ہے بعض ایسی برائیہ ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں اور قرآن کریم کا یہی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اگر اس کے پیغامات پر نظر رکھی جائے تو یہ اخلاقی اعتبار سے روحانی اعتبار سے ہم سب کے لئے ہدایت کا سامان فراہم کرتا ہے یہ باتیں اگر روز ہمارے سامنے آتی رہیں تو ہم کتنی اخلاقی برائیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں وگرنا غفلت کا شکار ہو کر انہیں آسانی سے انجام دیتے ہیں آخر میں فقط دو باتیں جو دو نکتوں کے صورت میں اس سورے کے ازیل میں بیان کی گئی ہیں ان کو میں ارز کر کے گفتگو کو تمام کر رہا ہوں سب سے پہلی بات تو جو اس سورے سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ غرور اور تکبر بڑے بڑے گناہوں کا سرچشمہ بنتا ہے اب یہ مال کی بنیاد پر غرور آ گیا انسان میں اس سورے نے یہی تو بتایا اور وہ جب وہ غرور آ گیا تکبر آ گیا گھمنڈ آ گیا تو کیا کر رہا ہے آدمی کبھی کسی کی غیبت کر کے مزا آ رہا ہے کبھی کسی کی توہین کرنے میں مزا آ رہا ہے کبھی کسی کا مزا اڑا کر کے مزا آ رہا ہے جس انسان میں تکبر نہ ہو گھمنڈ نہ ہو وہ کسی کا مزا اڑا کر کے خوشی حاصل نہیں کر سکتا ہے پس ایک اہم چیز جو ہمیں اس سورے سے سیکھنی ہے سورہِ ہومزہ سے وہ یہ ہے کہ غرور اور تکبر یعنی گھمنڈ فقط خود ایک گناہ نہیں ہیں بلکہ دوسرے بڑے بڑے گناہوں کا سرچشمہ بنتا ہے تو لہٰذا اس اصل کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور دوسرا جو کہا گیا ہے مال جمع کرنے کی ہرس جو اس سورے میں بار بار یہ بیان کی گئی اللہ ذی جمع عمالم وعددہ جو مال کو اکٹھا کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے دیکھیں مال کے حوالے سے تین نظریے ہیں یہاں پر بات ختم ہو رہی اور یہ لفظ میرے چھوٹے بھائی ذہن میں رکھیں گے یہ بار بار کام آنے والے ایک نظریہ کہلاتا ہے افراتی ایک تفریتی ایک اعتدالی افرات کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ آگے بڑھ جانا تفریت کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پیچھے ہٹ جانا اعتدال یعنی درمیانی راستہ افرات بہت زیادہ آگے بڑھ جانا تفریت بہت زیادہ پیچھے رہ جانا اور اعتدال یعنی درمیانی راستہ تاکہ یہ بات ذہن میں رہ جائے میں چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہیں نا ان کے لیے ارز کر رہا ہوں ایک خاتون نیچے سے دیکھ رہی تھی کہ اس کا چھوٹا سا بچہ چھت پر چڑ گیا اور ہمارے یہاں کہتے ہیں منڈیر منڈیر سے آ کے جھانک رہا تھا تو ماں ہے ظاہر سی باتیں در گئی کہ کہیں بچہ گر نہ جائے تو اس نے کہا بیٹا تھوڑا پیچھے چلے جائیے اب ڈری تھی کہ گر نہ جائے بچہ تھوڑا پیچھے ہٹا بیٹا اور پیچھے اور پیچھے ہو جائے اور پیچھے اور پیچھے کہتی رہی بچہ ہٹتا رہا تو بچہ جو آگے سے گرنے سے بچانا چاہ رہی تھی وہ جاگر کے پیچھے سے گر گیا تو افرات میں یا تو بہت زیادہ آگے بڑھنا ہے تفریت بہت پیچھے ہٹ جانا یہ دونوں ہی خطرناک ہیں افرات بھی خطرناک ہیں اور تفریت بھی اعتدال یعنی درمیانی راستہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے مال کے سلسلے میں بھی تین نظریہ آپ کو نظر آئیں گے ایک تو افراتی ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس مال ہی سب کچھ ہے انسان کی قدر منزلت اعتبار شخصیت ہر چیز کا میار وہ مال کو سمجھتے ہیں عربی کا ایک شیر بھی ہے اس میں کہا گیا ہے میں مفہوم فقط ارز کر رہا ہوں کہ اگر صحبان ایک بہت بڑے یعنی عدیب ہیں اگر صحبان کی فساحت ابن زاہراً مقلہ یا مقلہ نام ہے ان کی تحریر بہت خوبصورت لکھا کرتے تھے وہ اور لقمان کی حکمت اور ابن ادھم کا زہد یہ چاروں بڑی اچھی چیزیں ہیں فساحت بھی اور اچھی تحریر بھی اور حکمت بھی اور زہد بھی یہ شاعر کہتا ہے کہ اگر یہ چاروں اچھی صفتیں ایک آدمی کے اندر اکٹھی ہو جائیں اور وہ غریب ہو چاروں اچھی صفتیں ایک انسان میں اکٹھی ہو جائیں لیکن وہ غریب ہو تو وہ شاعر کہتا ہے کہ پھر اس کی ایک درہم کے برابر بھی خدر و منزلت نہیں کہ چاہے کتنے بھی کمالات ہوں لیکن کیوں کہ غریب ہے تو یہ کون سی ذہنیت ہے کہ میار پیسے کو قرار دیتا ہے کہ اگر پیسہ ہے تو شخصیت ہے تو یہ ہے وہ افراتی یعنی پیسے کے بارے میں زیادہ ہی قائل ہے کہ پیسے کی بنیاد پر چاہے وگرنا کتنے بھی کمالات ہوں سب زیرو اگر پیسہ ہے تو سب کچھ ہے ایک نظریہ یہ ہے جو غلط ہے دوسرا اس کے الٹا ہے تفرید کچھ لوگ پیسے کوئی برا سمجھتے ہیں ایسے بھی آپ کو افراد نظر آئیں گے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں پیسے سے آخرت بھی خراب ہو جائے گی پیسہ تقوی میں پیچھا کر دے گا ہمیں پیسے میں ہم زیادہ خدا سے قریب نہیں ہو پائیں گے پیسہ تو شیطان کا حربہ ہے پیسے سے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے ایسی باتیں بھی کرتے آپ کو نظر آئیں گے تو یہ دونوں نظریہ غلط ہے مال کے بارے میں افراد سب کچھ پیسے کو سمجھ لینا یہ بھی غلط پیسے کو کچھ بھی نہ سمجھنا اسے اہمیت ہی نہ دینا یہ بھی غلط ہے قرآن کیا کہتا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے وہ درمیانی راستہ پیش کرتا ہے کہ آپ کبھی بھی پیسہ جو آپ کی زندگی کی ضروریات کو پیسہ پورا کرنے کا ذریعہ ہے اس سے کبھی بھی غافل نہ ہو میں نے ارض کیا مومن دنیا میں جو اس کا حصہ ہے اسے کبھی فراموش نہیں کرتا ہے دنیا سے اپنا حصہ لینے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے تو پیسے کو اسلام اہمیت دیتا ہے تعریف بھی کرتا ہے میں نے ارض کیا پیسے کو اسلام نے کہا ہے فضل اللہ ابھی سورہ جمعہ کی آیت پیش کی خیر بھی کہا ہے پیسے کو اس کے لئے بھی قرآن کی آیت پیش کی فضل بھی بتایا خیر بھی بتایا اس کو اچھائیوں کا ذریعہ بھی بتایا اور بہت سارے خیرات کا سورس بھی قرار دیا ہے تو پیسہ اچھا ہے لیکن تین شرطوں کے ساتھ اسلام قرآن پیسے کو اچھا بتاتا ہے لیکن تین شرطوں کے ساتھ پہلی شرط تو یہ ہے کہ پیسہ انسان کی زندگی میں ذریعہ اور وسیلہ ہونا چاہیے مقصد نہیں ہونا چاہیے وسیلہ ہے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا وسیلہ ہے مقصد نہیں ہے کہ پوری زندگی فقط انسان پیسے کے لیے ہی جی رہا ہے باقی سب چیزوں سے غارب پس پہلی شرط دوسری شرط یہ ناصر مکارم شیراج صاحب نے لکھی ہیں باتیں وہ کہتے ہیں دوسری شرط یہ ہے کہ پیسہ ہو لیکن انسان پیسے کا اسیر نہ ہو امیر ہو یعنی خود پیسے کے اوپر حکومت کرے ایسا نہ ہو کہ پیسہ اس کے اوپر حکومت کرنے لگے کہ پیسہ اس کی زندگی کو چلانے لگے تو انسان پیسے کا اسیر نہ ہو بلکہ پیسے کا امیر یعنی اس کا حاکم بن کر کے رہے اور تیسری شرط وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیسے کو حلال اور شرعی اور جائز طریقے سے کمایا جانا چاہیے خدا کی مرضی کو نظر میں رکھا جائے اگر یہ تین چیزیں انسان کے پیشے نظر ہیں کہ پیسے کو وہ ذریعہ سمجھ رہا ہے مقصد نہیں سمجھ رہا ہے پیسے کا وہ اسیر نہیں ہے پیسے کا امیر ہے اور تیسری چیز حلال اور حرام کی رعایت کر رہا ہے تو پیسہ پھر ایسی کمائی اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے یہی کمائی اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے حدیثوں میں عبادت کے جو بہت سارے حصے ہیں ان میں سب سے اہم حصہ حلال کمائی ہے انسان کے لیے اور میں نے حدیث ارز کی اپنے اہل وعیال کے لیے محنت کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے ایک سلوات بھیجیجے اور محمد و آل محمد اور خدا کی رضا پر نظر رکھ کر اگر انسان اس ضرورت زندگی یعنی پیسے کو حاصل کرتا ہے تو پھر یہی اللہ کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے میں کوشش کر رہا تو وقت کے اندر بات ختم ہو جائے لیکن ذرا دو چار منٹ زیادہ ہو گئے اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں آخر میں جی بس کوشش کی پوری بات پہنچ جائے البتہ باتیں ابھی سورے کے پیغامات میں باقی ہیں باقی ہیں لیکن جو ضروری باتیں تھی وہ پہنچ گئی ہیں اگر سوال جواب ہوں گے میں اس کے لیے دعا اور فاتحہ کے بعد آپ کے خدمت میں حاضر رہوں گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما بارالہ ہماری ہمارے والدین ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما پروردگار جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفا صحت تندرستی عطا فرما جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال اور اس میں برکت عطا فرما یا اللہ مظلومین کی مدد فرما ظالمین کو نیست و نابود فرما حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرما قبولیت دعا کے لئے نعرہ سلوات اللہ صلی علی محمد آخر میں گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد اور سورہ مبارکہ اخلاص کی تین مرتبہ تلاوت فرما دیجئے میں نام آپ کی خدمت میں ارض کر دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدن السرات المستقیم سورات اللہذین عن عبد علیہم غیر المغضوب علیہم والدالدین بسم اللہ الرحمن الرحیم زاہد حسین ابن انور علی عزیز فاطمہ بنت زبار حسین محمد علم ابن زاہد حسین اور جملہ مومن و مومنات کے ارواح کو شامل پر مالی اللہم صلی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج ہم جی جی